جن بہن بھائیوں نے استخارے اپنی پریشانیوں کے لیے رابطہ کیا تھا ان کی پریشانیوں اور ان کا استخارہ جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ و تعالی عرض کروں گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سرفراز بھائی سٹیل کا کام کرنا چاہتے ہیں سٹیل کی شعب وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا استخارہ کیجئے گا یہ کام کرنا میرے لئے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا تو سرفراز بھی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے آپ کے اس کام کرنے میں بہتری کا اشارہ آیا ہے تو آپ کو اللہ تعالی اس کام میں خیر و برکت اطاع فرمائے اور آپ کو اللہ تعالی کامیابیان اطاع فرمائے اس کے بعد ہمارے ایک آمیر بھائی ہیں آمیر بھائی نے رابطہ کیا کہ میں تھک بہت جاتا ہوں جسم میں بہت زیادہ تھکاوت ہوتی ہے میرا استخارہ کیجئے کہیں جادو جنات اس طرح کے معاملات تو نہیں ہیں تو آمیر بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے کسی قسم کے جادو بندیش اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہیں آپ کام کیا کریں ایک وظیفہ ہے تسبیح فاطمہ یعنی تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر سونے کے ٹائم دم کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کی تھکن جائے وہ اتر جائے گی اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ یہ تسبیح پڑھی جائے اس کے بعد ہمارے ایک رضیہ بہن ہے انہوں نے رابطہ کیا کہ جی میری سات سال کی بیٹی ہے تو جب وہ سوتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے اور اپنے بال بھی کھینچتی ہے اور ان کا جو وجود ہے اس پر بھی داغ دبے جو اس طرح کے نشان جب وہ بن جاتے ہیں رضیہ بہن آپ کی بیٹی کا استخارہ کیا ہے تو اس میں جنات اسیب کا جو معاملہ ہے وہ اشارہ نظر آیا ہے تو آپ ایک کام کیا کریں اول آخر تین تین مرتبہ درود پار اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر بچی پر دم کر دیا کریں اور صبح کے ٹائم بھی کر دیا کریں جب بچی سونے لگے اس وقت بھی کر دیا کریں میں نے بچی کی روحانی کارٹ بھی کر دی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے شفائے کاملہ آجلہ نافعہ عطا فرمائے گا ہمارے ایک پروین بہن نے رابطہ کیا کہ میں ایک سال سے بیمار رہتی ہوں اور کچھ رشتوں کے بھی معاملات پریشانیاں چل رہی ہیں تو میرا استخارہ فرما دے کہیں جادو جنات حسیب والے معاملات تو نہیں ہیں تو پروین بہن آپ کا استخارہ کیا گیا اسی قسم کے جادو بندش جنات اس طرح کا اشارہ جو ہے وہ نہیں آیا ہاں نظر بد کا اشارہ ضرور ہے تو آپ ہی کام کیا کریں جب فجر کی نماز ادا کرتی ہیں اس وقت اسی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر تین مرتبہ درود پاک اور تین سو بارہ مرتبہ یاغل جلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم فرمائے گا اللہ تعالی آپ کو شفا بھی اطاف فرمائے گا دوسرا وظیفہ آپ نے یہ کرنا یا معیدو یہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے بشتوں کے معاملات جو ہیں ان میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی ہمارے انس بھائی ہیں کہتے ہیں کہ جی کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے جو بھی کام کر رہا ہوں وہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے تو استخارہ کیجئے کہیں بندیش جادو والے معاملات تو نہیں ہیں تو انس بھائی آپ کا استخارہ وغیرہ کیا گیا ہے کسی قسم کا جادو بندیش طرح کے معاملات جو وہ نہیں ہیں آپ بھی کام کیا کریں فجر کے ٹائم اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور ایک سو مرتبہ یہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ یہ ورد جو اس کو جالی رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں خیر و برکت عطا فرمائے گا ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں جادو بندیش جنات یہی ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ اس طرح کے معاملات بعض اوقات نہیں بھی ہوتے لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا یہ معاملہ کا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں پنج گانہ نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے گھر میں قرآن کرین کی تلاوت ہوتی ہے پنج گانہ نماز ادا کی جاتی ہے گھر والے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑتے ہیں وہاں پر اس طرح کے جادو بندیش جنات اس طرح کے معاملات جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں تو بھی مسئلہ ہو پریشانیاں ہو جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو سخارہ کروانا چاہیں کاروبار کے حوالے سے نکاح شادی کے حوالے سے تمہارے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کا حل جو ہے وہ جان سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم